امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور پروفٹس کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے دوستو تین مہینوں کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کافی دوستوں کے میسیجز محصول ہو رہے تھے کہ سر پتہ نہیں کہاں گائب ہو گیا تو دیکھیں میں اتنا وقت یوٹیوب سے دور اس لئے رہا ہوں حالانکہ میں یوٹیوب سے نہیں ٹریڈنگ سے بھی دور رہا ہوں دیکھیں کبھی کبھی حالات آپ کے بدہ جاتے ہیں زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آپ کے اوپر آ جاتی ہیں کچھ امتحانات اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے ثابت قدم ہیں اس پہ آپ کتنی توقع رکھتے ہیں تو کچھ عیسیٰ ہی میرے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس کو آزمائش ہی سمجھوں گ کہ میری پرسنل لائف کے اوپر بہت زیادہ مسائل آنے لگے تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا مارکیٹ سے بھی دور رہا یوٹیوب سے بھی دور رہا لیکن کسی حد تک میرا رابطہ سبی سے چلتا ہوا آ رہا ہے ان پچھلے وقت سے تو دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اور حالات سے آہستہ آہستہ نکل نکل کے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو پیچھ میں مجھے ٹائ فائیڈ بھی ہو گیا تھا لیٹس ٹیج کا تو اللہ تعالیٰ نے صحت دی آپ کی دعاوں سے پندرہ بیس دن مسلسل کورس چلا تھا اس کے بعد جب میں گیٹ ویل ہو گیا تو ایک بار پھر کوئی اور امتحان اللہ کی طرف سے تو یہ زندگی میں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے تو جیسے ہی اب میں آزاد ہو گیا ہوں اسٹیبل ہو گیا ہوں تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نہیں آسکا یوٹیوب پہ آپ کو آپ کی رہبری کے لیے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے تو اب انشاءاللہ کوشش یہی رہ گی کہ ہفتے میں دو تین ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائیں جو آپ کے لیے ایک راہر آست ہوں تو دوستو وہی سمپل میتھرڈ وہی سمپل طریقے کا پچھلے سات سالوں سے جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے سیم چیزیں سیم پیٹرن سیم پرائز ایکشن سیم مومنٹس تو دیکھتے ہیں چلتے ہیں چارٹ کی طرف کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں دوستو آپ اگر کسی چیز پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو فتح کرنا چاہتے ہیں پرانی کہاوات ہے اگر کسی چیز کے اوپر عبور حاصل کرنا چاہتے ہو کسی چیز میں آپ کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس چیز کے متعلق اس چیز کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ ریڈنگ کرنی پڑے گی انڈرسٹیڈنگ کرنی پڑے گی اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ چیز کیسے کام کرتی ہے وہ چیز ہے کیا وہ چیز کہاں سے ہے کب سے ہے تو جب تک ہم اس کے ڈیپ انڈرسٹیڈنگ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کے اوپر عبور حاصل نہیں کر سکتے اور کم اس کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو چاہے وہ فاریکس ہو یا زندگی کے کوئی بھی اور حالات ہوں اگر کسی چیز کو آپ کسی بھی پرابلم کو سول کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس پرابلم کی جڑ تک جانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ آپ کو سمپل اور ایجوکیٹڈ میتھرڈ میں سمجھاتا ہوں اگر فاریکس کے اوپر آپ کو یہ سکسسفل ٹریڈنگ کرنی ہے پروفیٹیبل ٹریڈنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ مارکیر کے بارے میں جانیے پرائز ایکشن کو دیکھیں اور جانیے مارکیر کیسے موو کرتی ہے اس کو کون موو کرواتا ہے کیا فیکٹرز ہیں ان کو موو کرواتے ہیں مارکیٹ اپ ڈاؤن پرائز ایکشن یعنی بلز بیرز کیا چیزیں ہیں یہ کینلسٹکس کیا ہیں وکس کیا ہیں بوڈیز کیا ہیں وولیوم کیا ہے مومنٹم دیکھیں جب تک ہم ان چیزوں بیسک فیکٹرز کو نہیں سمجھیں گے مارکیٹ کو نہیں سمجھ سکتے ہم الٹی سی دی ٹرین لائن نے سپورٹ ریزٹنسز لگا دی نہیں تھوڑا سا ایجوکیشنل وے میں آئیں تھوڑا چیزوں کو ڈیپ لی انڈرسٹینڈ کریں گاڑی چلانے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے سٹیرنگ کو گیر کو ایکسیلریشن کو کلچ کو بریک کو سائیڈ میررس کو everything we have to keep in mind when we drive any vehicle یہاں بھی ہر چیز کو سامنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور ٹرین لائن لگائی سپورٹ ریزٹنسز لگائی ٹریڈنگ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں پروفٹ کیوں نہیں ہو رہا تھوڑا آپ ڈیپ لی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں مومنٹمز کو دیکھیں کینلسٹک کی باڈی لینگویج کو سمجھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں پیچھے فنڈامنٹل فیکٹرز کو سمجھیں تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے دعائیں دیں میسجز کیے میری کمی کو محسوس کیا مہینوں سے اوپر موو کر رہا تھا لیکن اوپر جا کے اس نے ایک شوٹنگ اسٹار بنایا شوٹنگ اسٹار یہاں بھی دیکھیں انورٹیڈ ہیمر بھی ہے شوٹنگ اسٹار بھی ہے اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑا سا بیٹس کا مومنٹم دکھایا کیونکہ پیچھے دیکھیں یہاں سے اتنا سٹرونگ بیٹس کا مومنٹم کئی نظر نہیں آیا لیکن اس بار اچھا سا موو ہمیں نظر آیا اچھے بیٹس مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہوئے ہمیں دکھیں ایک بار پھر مارکیٹ نے اوپر اٹھنے کی کوشش کی ایک نیو ہائی بنانا کی کوشش کی ایک بار پھر بیٹس نے اپنا کنٹرول دکھانا کی کوشش کی یہ دکھیں یہاں سے تو دس آہ this is also head and shoulder trained reversal patron this is a trained reversal patron bearish head and shoulder right so let me show you deeply this one is shoulder this one is head and this one is another shoulder right so if we are going to break this neckline of that that particular pattern which i call head and shoulder so if we are going to break this its neckline then much chances that we can move to the downside right here here we see this this one here we go here we go so I don't think so it is a hundred percent confirmed that we are going to break this i will make more market is market یہ 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 کسی ہے تو اس طرح سے ایک سیمپل میتھڑ میں ہم میرے کو انیلائز کرتے ہیں مومنٹم کو دیکھتے ہیں ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں نیو ہائیز کو لوز کو انیلسٹینڈ کرتے ہیں کہ میرے کی کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مارکٹ کیا باتیں کرنا چاہتی ہے ہمارے ساتھ تو یہ ایک پیٹرن ہے سمپل ہے کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا نظر میں رکھنا ہے دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ گولڈ کا جو ڈیلی کا ٹائم فریم ہے گولڈ کی مارکٹ کیا ری ایکشن دکھاتی ہے دیکھیں یہاں پہ اس کی نکلائن پہ ایک بلش ہیمر بھی بنایا ہے جب بھی ایسے حالات میں دو طرفہ فورسز آ جاتی ہیں تو ڈیسائیڈ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ارے بابرے یہاں تو بلش ہیمر بن گیا نکلائن کے اوپر اب تو مارکٹ اوپر جائے گی اور نیکسٹ کینڈل جو ہے وہ بھی دیکھ ایک طرح کی پن بار بھی ہے تو ففٹی پرسنٹ مارکٹ کہہ رہی ہے کہ اوپر جاؤں گی لیکن ادھر سائیڈ اگر ہم دیکھیں تو ہیڈن شولڈر بھی ہے مارکٹ نے ایک لو بنایا اور ممکن ہے لو بر لو بنانے جاری ہے تو This particular situation is really complicated and really confusing point where we are just confused how to enter either we have to go long either we have to go short so this is very difficult point we have to keep patience اسے لمحوں میں کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ مارکٹ کیا کرتی اگر بریک کرتی ہے تو ٹھیک ہے ری ٹیسٹ پہ ہم سیل کر لیں گے اپنی منی منیجمنٹ کے حساب سے رسک ریوارڈ کم سے کم اس ٹا بلاس سے ٹیک پروفٹ آپ کا دکھنا ہونا چاہیے یہ تیہ کر لیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے تین گناہ بڑھا دیں چار گناہ لیکن کم سے کم دو گناہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو نظر رکھئے گا گول پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اب ویڈیوز آتی رہیں گی آپ کی دعاوں سے آپ کی محبتوں سے اپنا اور گردو نوا کے لوگوں اکھیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کی سخت ضرورت ہے مجھے آپ کا اور میرا اللہ حافظ و ناصر ٹیک کیئر